امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے میں کہتا ہوں کی کتاب و سنت کے اندرسوس کو سمجھنے کا جو سلیخہ اللہ تبارک و تعالی نے وطور خاص اپنی طرف سے انہیں وضیعت فرمایا تھا وہ اسے ایک پونی کا حصہ ہے فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَيُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْجَائِرَةَ وَإِنْكَانَتْ كَافِرَةَ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْجَائِرَةَ وَإِنْكَانَتْ مُسْلِمَةَ کہتے ہیں کہ اللہ آدل حکومت کو باقی رکھتا ہے الدولت العادلہ آدل حکومت کو باقی رکھتا ہے اگرچہ کافر ہو اور ظالم حکومت کو ختم کر دیتا ہے اگرچہ وہ مسلم ہو یعنی ایک نکتہ یہ بتا رہا ہے کہ کفر اور شرط کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلتی کہتا ہے کتی بڑی بات کہا ہوں وَإِنَّ اللَّهَ لَيُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْكَانَتْ كَافِرَةَ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْجَائِرَةَ وَإِنْكَانَتْ مُسْلِمَةَ کہ اللہ تبارک و تعالی آدل حکومت کو انصاف کرنے والی حکومت کو باقی رکھتا ہے قائم رکھتا ہے اگرچہ وہ کافر ہو اور اللہ ظالم حکومت کو مٹا دیتا ہے باقی نہیں رکھتا اگرچہ وہ مسلم ہو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اسلام کے نام پر جو حکومتیں پہلے قائم تھی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں صفحہ ہسی سے مٹا دیا جہاں ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھے آج گدھے ماں لوگ تھے عبرت کے نشانات پر موجود ہیں کیوں اس لیے کہ انہوں نے عدل نہیں کیا انہوں نے انصاف نہیں کیا انہیں صرف اپنے تخت و تاج کی پڑھی تھی عوام کے مسائل سے ان کو کچھ لینہ دینا نہیں تھا دو قسم کے لوگ تھے ایک تو پڑھے لکھے لوگ دنیا سے کٹے ہوئے لوگ اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے لیکن در حقیقت بادشاہوں کو اپنے تخت و تاج کی فکر تھی اور ان پڑھے لکھے لوگوں کو علماء کو صرف اپنی سجادہ نشینی کی فکر تھی انہوں نے اللہ کے لئے کچھ نہیں کیا اسلام کے لئے کچھ نہیں کیا لیادہ حکومتیں مٹا دی گئے ہیں اور ہمیں غلام بنا دیا گیا جن سروں کو پر تاج ہوا کرتے تھے آج وہ سر زلیل ہیں اور دنیا میں اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ امام حرم روتا ہے پیچھے پچیس تیس لاکھ لوگ روتے ہیں اس کے پیچھے آمین بولتے ہیں اس کے دعا کے اوپر لیکن لگتا ہے دعا قبول نہیں ہوگی کہیں تو کوئی یہ کی جائے ہو دعا قبول نہیں ہوگی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے کیوں رو رہے ہیں لیکن پورے عالم اسلام کا حال دیکھنے لیے آپ سیریا دیکھ لیجائے آپ عراق دیکھ لیجائے آپ یمن دیکھ لیجائے آپ سعودی عرب دیکھ لیجائے آپ خود پریشان ہے سعودی عرب یمن کی وجہ سے پورا عالم اسلام اس وقت بہت ہی مایوس کن حالات سے گزر رہا ہے کہیں نہ کہیں لیکج ہے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں مرض کچھ اور ہے علاج کچھ اور کیا جا رہا ہے لیکی جائے بہت خطرناک لیکی جائے کہیں دعایں قبول نہیں ہو رہی ہیں امام حرم رو روک رکھے دعایں ماتتا ہے پیچھے پیتیس لاکھ کا تیس لاکھ کا مجمع ہوتا ہے سب عرفات کے میدان میں دعا کرتے ہیں وہاں قبول نہیں ہو رہی ہیں عالم اسلام کے حالت بس سے بتر ہوتی جا رہی ہے اور زلیل سے زلیل تین ہوتا جا رہا ہے مسلمان اس کی کوئی وقات نہیں ہے اس کے عاب روک انہوں اس کے مالک انہوں اس کے جان انہوں کہیں اس کی کوئی اوقات کہیں اس کی کوئی حفاظت کا کوئی سامان موجود نہیں ہے یہ سوچنے کا مقام ہے اور قابل غور مقام کتنی بڑی بات کہیئے انہوں نے تیمیان ظالم حکومت کو نہیں باقی رکھتا اگرچہ مسلم ہو اور عادل حکومت کو باقی رکھتا ہے اگرچہ وہ شرک کرنے والی ہو کفر کرنے والی ہو یعنی شرک اور کفر کے ساتھ حکومت چل سکتے ظلم کے ساتھ نہیں چلتے